پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے دس لاکھ نوجوانوں کو میرٹ پر سمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپس دیں گے ہواوے کے تعاون سے تین لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دی جائے گی وزیراعظم کے مطابق ماضی کے فرسودہ طریقوں پر چل کر ترقی ممکن نہیں وقت ضائع کیے بغیر ڈیجٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا تین ماہ قبل وزیراعظم پنجاب نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا سنگے بنیاد رکھا تھا پنجاب حکومت کے اس منصوبے کی آج نیو یورک ٹائم سکوئر کی سکرین پر تشہیر بھی کی گئی ہے حکومت بیانات کی حد تک تو ضرور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کر رہی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ملک میں انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے حکومت کی جانب سے ترقیاتی بجٹ میں سے تیس ارب روپے فائر وال کے لیے نکالے گئے فائر وال کا مقصد ڈیپ پیک انسپیکشن سے سوشل میڈیا ڈیٹا کو فلٹر کرنا بلوک کرنا اور جس کی جانب سے وہ مواد کریئیٹ یا شیئر کیا جا رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے ریاست اور ملک کے مخالف نیگٹیو پروپیگنڈے کی نشاندہی کرنے اس کو روکنے کے لیے فائر وال کی تنصیب تو قابل قبول ہے مگر بظاہر پورے ملک میں اس کے منفی نتائجانا شروع ہو گئے ہیں سلو انٹرنیٹ سے ایک جانب گھریلو موبائل سارفین متاثر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف فری لانسرز، ای کامرس، آن لائن بینکنگ، کارو بار، ورچول ایڈوکیشن سمیت تمام شوبہ ہے زندگی کے افراد پریشان ہیں گھریلو خواتین سمیت لاکھوں لوگ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے آن لائن بزنسز کر رہے ہیں مگر سلو انٹرنیٹ پریشانی کا باعث ہے جہاں دنیا سیون اور ایٹ جی کی جانب جا رہی ہے وہاں پاکستان میں فور جی کی تلاش جاری ہے ایک طرف حکومت معیشت کو ڈیجٹائز کرنا چاہ رہی ہے آئی ٹی سٹیز بنا رہی ہے موبائل ٹیبلٹس اور لیپ ٹوپس بانٹے جا رہے ہیں تو دوسری طرف کروڑوں انٹرنیٹ سارفین کو ویٹس اپ پیغامات بھیجنے میں ہی دشواری ہے ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا ایسے حالات میں ملک انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر پائے گا یقین نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ بات حکومت کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اسی پر پینل کی رائے جانیں گے سوال اس طرح سے دس لاکھ نوجوانوں کو موبائل فونز ٹیبلٹس لیپ ٹوپس تین لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی تربیت وزیراعظم کا اعلان انٹرنیٹ کی جزوی بندش سے کروڑوں سارفین متاثر کیا ایسے حالات میں ملک انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر پائے گا شہزاد چودی صاحب خواب ہم کچھ دیکھتے ہیں عمل ہم کچھ کرتے ہیں کوئی آگے بڑھنے کی طریقے ٹھیک ہیں ہمارے نہیں دیکھیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم کس قسم کی اکانومی بننا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سٹرکچرل ریفارم ہونے چاہیے اکانومی میں تو تب ہی اکانومی بدل پائے گی ایک اس کا حصہ یہ ہے سٹرکچرل ریفارم کا کہ اصل میں ہمیں آئی ٹی کو بڑی آگے پذیرائی دینی اور جو کہ وزیراعظم صاحب کہتے بھی ہیں لیکن اس میں آپ گورنمنٹ کا رول کیا ہے اس آئی ٹی کے جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سپورٹس بڑھانی ہے آئی ٹی کا اکانومی بنانی ہے گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے انیبلر کا یہ انیبل کرتا ہے یہ پالیسی ایسی بناتا ہے یہ ایسی چیزیں بناتا ہے انفرسٹرکچر بناتا ہے اور انفرسٹرکچر میں وہ کنیکٹیوٹی ہے جو کہ یہ پروائیڈ کرتا ہے ملک بر میں جب یہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بچوں کے ہاتھ میں یہ ٹریننگ کے بعد یہ چیزیں کام میں آتی ہیں جہاں پہ ٹیبلٹس بھی ہیں اور اس قسم کے لاب ٹاپس بھی ہیں اور باقی موبائل پون اور سمارٹ پون کا جو بہت طاعت ہے اس سے اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہمارے لوگ بچے اس وقت خود سطور پہ اپنے فری لانسنگ کر کے کچھ ایک سپورٹس کمارے ہیں اور وہ دو ارب ڈالر تک پہنچی ہیں یہ فری لانسنگ ہیں ایسے بچے جنہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ پڑھنے کے یا کسی کے لیے کام کر کے اسے کچھ پیسہ کماتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا انفرسکشہ بڑھا دو اتنی انیبلمنٹ کر دو کہ جس جگہ پہ لوگ بیٹھے سب سے پہلے تعلیم ان کو وہ تعلیم دو گی چیزیں استعمال کیسے کرنی ہیں اور ان سے پڑھنے پڑھنے کیسے کرنی ہیں جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی یعنی وہ دماغ جو کہ اس کوڈنگ بنا کے سوٹ ویڈ ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس سے ایپس ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ ایپس لے کے آپ دنیا میں لے کے جاتے ہیں جن کے پھر پذیر آئی ہوتی ہے فیس بک ایسے بنا باقی ایسے بنے اس طریقے سے جب تک وہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ہمیشہ پیجئے دو سو ارب ڈالر انڈیا لیتا ہے دو ارب ڈالر آپ لیتے ہیں ایکسپورٹ سے تو اب آپ کیا کس قسم کی بات کرتے ہیں تو صرف لپ ٹاپ دینے سے اور ان کو بانٹنے سے فرق نہیں پڑے گا انیبلمنٹ کرنے پڑے گی شہداد صاحب تعلیم تو ٹھیک آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ہمارا نیٹ تو 4G پہ بھی نہیں چل پا رہا یہاں پر آپ کی آن لائن سروسیز ہیں آپ کے بانکس ہیں ائر لائنز ہیں ایکسچینج ہیں یہ سب چیزیں تو چل نہیں پا رہی ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ اتنا متاثر آ رہا ہے جو موجود ہے ہم تو اس کو سروائیو نہیں کروا پا رہے ہیں آپ میں اگری بھی دیو ہم پریشان ہیں کہ ہمیں کم از کم یہ مارا انٹرنیٹ تو اویلیبل ہونا چاہیے کیونکہ خبریں بھی دے نہیں ہیں آگے پہ جائے یوٹیوب بھی دیکھنا ہے واتس اپ بھی دیکھنا ہے انسٹرگرام کا بھی مزا ہے یہ ساری چیزیں ہمی جگہ پہ موجود ہیں لیکن میں جب ایکانومی کی بات کرتا ہوں کیونکہ ملک تو ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہمیں مزے دینے کے لیے تو یہ سارے کام نہیں کرتے کہ اچھا ہے بیٹھ کے یوٹیوب دیکھتے رہو جو مرضی دل کرے جس کا مرضی چاہے پروگرام دیکھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایکانومی کے طور پر جب لینا ہے تو اس کے لیے بہت ہی گہرے اور بہت سوچ سمجھ اس کے لیے انفرسٹرکچر کی ڈیویلپمنٹ وہ جو ایک کام مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز شیف نے فیصلہ کیا کہ میں سو مقام آتے ہیں لاہور کے اندر ہم فری بائی فائی دیں گے چلیں آپ کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ گئی ہوگی ایک کنیکٹیویٹی گئی ہوگی اس کے بعد فری بائی فائی سارے ملک میں یہ کام کر دیں سارے ملک میں جب یہ کام کرو گے تو پھر انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ اس طریقے سے ہوگی پھر ان لوگوں کو سمجھ اور ان کو تعلیم دیں ان کو بتائیں کہ اچھے اسے کوڈنگ کیسے کرتے ہیں سوفٹویو کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں پروڈکٹ کیسے بنتی ہے ایپس کیسے بنائی جاتی ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں ان کو لے کے جائیں تو پھر آپ کے ہاں فیس بوک اور مایکروسافٹ اس قسم کے جو لوگ ہیں اس ساں کی کمپنیوں کا آہستہ آہستہ جنم ہو شروع ہوگا پھر ہم پیسے کمائیں گے پھر ایکانومی کا حصہ بنے گا درست ہو گیا ایکانومی تک جانے سے پہلے حسن صاحب جو ایکزسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ سفر کر رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ بڑے بڑے اعلانات بھی ٹھیک ہے انفرسٹرکچر بھی بننا چاہیے مگر جو لوگ موجود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں آپ کہیں جائیں اور اپنے کارڈز کو استعمال کرنا چاہیں بینکس کی سرویسیز لینا چاہیں ائرلائن کی سرویسیز لینا چاہیں تو انٹرنیٹ سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے تو کیا ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویزن ٹھیک ہے کہ اعلانات کر دیں باقی پھر انٹرنیٹ آئے گا وہ ٹو جی ہو تھری جی ہو چلے نا چلے چلو جی دیکھا جائے گا آیشہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور مختصر نہیں ہے جتنا آپ نے بنایا ہے ایک بات میں ارس کروں آپ کو کبھی پرائیویٹ چینلز کے اپنے جتنے بھی ہیں ان کے ٹکرز دیکھیں کبھی گوھر کیا ہے ان کے ہجے غلط ہوتے ہیں عام تام جو نام ہوتے ہیں لڑکیوں کے غلط لکھے ہوتے ہیں تلفز کا یہ حال ہے کبھی اپنے لیڈرز کو سنیں جو سوورنٹی کو سوورینٹی کہتے ہیں سمجھ آئی بات ہے پوری قوم کا عالم کیا ہے عوام چاہتی ہے عوام کرتی ہے عوام جانتی ہے یعنی عام آدمی تو کرتا ہے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جنڈری تبدیل ہو جاتا ہے اکل کو آت مارو خدا کی قسم جتنا انحتاط میں نے ظاہر ہے ہم خود جاہل ہیں بڑے بڑے جاہل دیکھیں پوری کی پوری نسل تمہاری کسی جوگی نہیں ہے جو ہائی پروفائل سکولز ہیں ہمارے اپنے بچے پڑھتے ہیں صحیح وہ لیگویڈ سکولز ہیں ہوش کرو کدھر مو مارن لگے ہو سنو علم کسی بھی قسم کا ہو آشا یہ تھم رول ہے اس کی پرورش کے لیے خاص قسم کا محول اور کلچر ضروری ہوتا ہے جیسے مختلف پودوں درختوں فصلوں کے لیے مختلف قسم کی زمین مختلف بیج مختلف خوادیں دیگر انپورٹس ادویات موسم پانی لازمی ہوتا ہے اسی طرح علم علم کی بات کر لیں بھول جائیں اس بات کو اس کی نشو نما کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں بات پہ پابندی ہو جہاں قدم قدم پہ فتبہ آباد سنو یہ چند ایکسپشنز کو چھوڑ کے ملک علموں سے بھرا پڑا ہے ٹکے کی ایجاد نہیں پورے عالم اسلام نے کی کانٹیبیشن زیرو ہے وہ پتہ نہیں کن زمانوں کے اور وہ بھی ایرابز یا نون ایرابز ہندوستانی کوئی نہیں چین جانا ہے حصول علم کے لیے اتھے دینیات پڑھیں جانا ہے ہم مریض لوگ ہیں ایسے محال میں کوئی موجزہ ہو جائے تو ہو جائے اور موجزہ میں بلی بھی نہیں کرتا چلیں جی ایسا ہونے ہی نہیں ہے ککھ بھی نہیں ہونا ٹھیک آپ کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں گفتگو آگر کے بڑھائیں گے پروگرام کے آخرے حصے میں خوش آمدید افتغار صاحب اوپر گفتگو ہو رہی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کو لے کر بھارت کی ایک سپورٹ تین آشاریہ بھارت کی ایک سپورٹ دو سو بلین اور ہماری تین آشاریہ دو بلین ڈالر ہے آپ کو ہم آگے جاتے دکھائی دیتے ہیں آپ کہہ رہے کہ یہ تیس ارب روپے کی جو فائر وال کہہ رہی ہے فائر وال کہہ رہی ہے جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنے غیر ملکی ایجنٹوں کو سہولت فرام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کا خیال ہے کہ اس فائر وال سے ان کی اس تباہی کا جو نسخہ ہے اس پہ کچھ قابو پایا جا سکتا ہے کچھ قابو پایا جا سکتا ہے میں ساری کی بات نہیں کہا اس میں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سارے دن چیئر کرتے ہیں یہ میسیج دیتے ہیں تو میسیج رکھ جاتا ہے لگتا ہے ہنگ ہو گیا ہے مجھے تو اپنے موبائل پر شک پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ پرانا ہو گیا بیج دوں خرید دوں یہ حقیقت ہے لیکن یاد رکھیں شہزاد صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہے بنیادی بات صحیح اور جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو فائر وال آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کے رستے میں رکاوٹ ہوگی جو اس کو ایسے مقاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو میرے ملک کی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تنگ کیا جائے گا آپ کو فورجی بھی ملے گا آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ کو مل رہا تھا ریاست کو حق ہے کہ اس قسم کی پابندیاں آئیت کرے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف لوگ استعمال کرتے ہیں سہولتوں کو ان سہولتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی آپ کو بندوق رکھنے کا لسنس دیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ بندوق کا لسنس رکھیں اس میں کارتوس جال کے لوگوں میں فارک کریں اور کہیں کہ جناب میرے پاس تو لسنس آ تو میں نے فارک کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا اب سار صاحب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ایکس تقریباً چھ ماہ سے بند ہے مگر اس کو ٹویٹس کے لیے ویپن کے تھو ہمارے وزیرا اور وزیراعظم بھی استعمال کریں کیا نارمل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دینا آج کے دور میں میں سوچ رہا تھا اب افتخار صاحب جو فرما رہے تھے کہ میں اپنا موائل فون بہت پرانا ہو گیا میں بیچ دوں میں سوچ رہا تھا اس فون کا انہیں ملے گا کیا بیچیں گی اتنا پرانا ہے دوسرا اس وقت یاد کروا دیں گے کہ عوام مذکر ہے کہ محمدس یہ پہ ہے آپ سیکھ جائیں گے کل آپ مچھے دیکھ کیا سیکھ ہے آپ کی یہ سیکھ ہے عوام کہتا ہے کہا کریں عوام بولتا ہے کہا کریں بولتے ہیں کیونکہ یہ ضروری بات ہے باقی فائر وال وغیرہ سے کیا آپ یہ مہارا لینا دینا ہم تو جی جی کچھ نہیں اب سار سا بات میں سمجھتا ہوں کہ عوام کہتے ہیں عوام کہتے ہیں نہیں ہے یہ دو لائلپوریو یہ فیمنیسٹ ہے عائشہ اب بودھے لگتا ہے فیمنیسٹ ہے یہ چلے اب بات مکمل ہوگی ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہوگیا ہے پروگرام کا میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی ہج کے پروگرام